نمسکار میں ہوں مسکان عظمانی سواگت ہے آپ کا پرائیم ٹی وی میں چلیے رکھ کرتے ہیں اس وقت کی بڑی خبروں کیوں کانپر ہنسا معاملے میں لگاتار کاروائی جاری ہے زفر حاشمی سمیت آٹھ اپد رویو کو دوسری جیل میں بھیج دیا گیا ہے ساشن کے آدیش پر کڑی سرکشہ کے بیچ ان سب کو شفٹ کیا گیا ہے پی ایف آئی کے ایجنٹ محمد عمر کو بھی جیل بدلی گئی ہے اور اسے کھیری جیل ٹرانسفر کیا گیا ہے اس کے بعد محمد فیضل کو سلطانپور اور پور سپانیتن نظام قریشی کو دیوریہ ساؤتھ کالیا کو کازگن جیل ٹرانسفر کیا گیا ہے آپ کو بتاتے چلے کہ انٹیلیجنس کی رپورٹ آنے کے بعد یہ ننڈے لیا گیا ہے تو وہیں آپ کو بتاتے چلے کہ کانپور ہنسا میں لگاتار کاروائی کی جاری ہے اور اب ایک بڑی کاروائی پولیز وارہ کی گئی ہے جہاں انٹیلیجنس کی رپورٹ آنے کے بعد جو بھی کانپور کے مکھیا روپی تھے اس دنگے میں جو مکھیا روپی شامل تھے انہیں گرفتار کرنے کے ساتھ یا وہ دوسری جیل میں ٹرانسفر کر دیا گیا ہے تو ایک بڑا نرنے کانپور پولیز دوارہ لیا گیا ہے اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے کانپور سے ہمارے سنواد آتا اوپیند رستانہ جر جکے ہیں اوپیند اگر دیکھا جائے تو ایک بڑی خبر اس وقت نکل کے سامنے آ رہی ہے کہ کانپور کے ماسٹر مائنڈ سمیت آٹھ ایسے آنے بھی آر اوپی ہے جنہیں دوسری جگہ جیل میں ٹرانسفر کر دیا ہے تو کیا کچھ وجہ نکل کے سامنے آ رہی ہے جو انہیں دوسری جیل میں ٹرانسفر کیا گیا جی آپ کو بتایا جل ہے کانپور جفار آزمی جو کانپور ہنسے کانڈ کے ماملہ تھا اس میں جو دیکھایا تو جفار آزمی جو اس کے ساتھی جو کانپور جیل کے اندر بند تھے وہ ایک سامنے جیل کے اندر ایسا ہوتا ہے جس ٹائم وہ بھوجن کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم سب یہ سب ایک ساب بیٹھ کے میٹنگ کرتے تھے اس کو لے کے انٹریجنس کی ریپورٹس کے مادن سے ان لوگ کو الگ الگ جیل ہیں وہاں بھیجی گئی ہے اور جو دیکھایا تو اس میں جو شفٹ ہوئے ہیں تو جو پی ایس آئی کا جو مین صدر تھا محمد جفر محمد عمر جو ہے وہ لکھیمپور کھیری بھیجا گیا ہے اس کے بعد جو محمد فیجل ہے سلطان پر جیل اور سپا نیتا جو نجام خریسی اس کو دیوریہ جیل بھیجا گیا ہے اور بتاتے چلے آپ کو ان لوگوں کو جیل خبر سورتوں سے یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کو الگ 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 جیل اس لیے بھیجا گیا ہے کہ اس میں پولیس کی جو پوشتاچ ہے وہ جو اسی کمیٹی جو بنی ہیں ایس جیف کی جو کمیٹی میں بنی ہیں وہ الگ الگ پوشتاچے جو ہیں الگ الگ جیل میں یعنی کی صافتہ پر اوپیند یہ کہا جائے کہ جب ان سب ہی کو ایک ساتھ جیل میں رکھا گیا تھا تو جب بھی کبھی کھانے یا کوئی بھی آنے سمیہ ہوتا تھا تو یہ سب ہی ساتھ میں مل کر گٹ بازی کرتے تھے یا ہی وجہ ہے کہ ان سب کو الگ الگ جیل میں بھیج دیا گیا ہے جی بلکل آپ کو تجھلے ہاں بلکل صحیح بات یہ ہے کہ ان لوگ جیل میں جو ہے میٹنگ کرتے تھے میٹنگ کرنے بعد ان سے جو ہے لگاتار آپ کو تجھلے پراتھنا جب سے جیل کے اندر لگاتار جیل کانپور جیل کے جیل درچک ہے ان کا صاف کہنا ہے کہ ان لوگوں سے لگا تھا کسی نے کسی مادنے پراتھنا پتر دے کر کے جو ملنے کے لیے برابر جو پراتھنا پتر آ رہا ہے کہ ملاقات رہ دی ہے ملاقات رہ دی ہے پر ایسا جیلہ پراتھنا جو ہے ان کی کوئی میٹنگ نہیں کر آ رہا تھا باری لوگوں سے اوپیند اگر دیکھا جو تو انٹیلیجنس کی رپورٹ آنے کے بعد یہ نرنے لیا گیا تو انٹیلیجنس کی رپورٹ میں ایسا کیا کچھ نکل کے سامنے آیا جو پولیس کو ایک اتنا بڑا نرنے اچانک سے لینا پڑا جی ابھی داتے چلے آپ کو جو بیبھاگ ہے جو ایٹی ایسے جو بیبھاگ بنایا گیا تھا راول مٹھاز جو آئی پیس ہے انہوں نے کام کرنے کا طریقہ جو ہے جو آجائی پال سرما جو آجائی پال سرما جو آجائی پال سرما کو نیتاوں کے نام کھلے ہیں جس میں دیکھا ہے تو سب لوکل نیتا تھے کانپرو کے اس کے بعد یہی جو نیڑا لیا گیا ہے کہ جو کھلاسے ہوئیں گے ان لوگو الگ الگ جیل شفٹ کیے جائے اس کے بعد جو ہے سفید پال سرما اور جو بیلڈرز ہیں ان پر نکل نسی کسی آئی گی یہ کہا جائے کہ پولیس کو کہیں نہ کہیں یہ شنکتی کہ اگر ان سب کو ساتھ میں رکھا جائے گا تو جو پوری ہنسا کا کھلاسہ ہے وہ نہیں کر پائیں گے پولیس جی آپ کو دیکھا جائے تو کانپرو جو کمیشنہ سنگھ مینا جو ہے ان کا صاحب کہنا ہے کہ سارے کھلاسے سے ان کے پاس آ چکے ہیں ان کا جو ہے کیولک جو ہے جو پساسن سے جو آئی پیس بیجے گئے ہیں ساسن سے ان کے جو مادر ورکنگ جو کام کرنے کی طریقہ جو ہے وہ آجائی پال سرما اور چارو مصرا اور راہول مٹھاز جو آئی پیس ہیں یہ تین لوگ جو ہے اس کو منٹرنگ کر رہا سیدھا سوبے کے مخمنتری کو اور اس کے بعد آپ بتاتے چلے کہ جو اس میں جو نام کھل کے آ رہے ہیں جس میں 141 واتس اپ گروپ جفر آسمی کے فون پکڑے گئے تھے اور جو ان کے ساتھیوں کے فون پکڑے گئے تھے اس میں کیول ہینسہ کی باتیں ہوئی تھی اس کے علاوہ کوئی باتیں نہیں ہوئی ہیں لیکن اگر پولیس وارے یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے پورے اس ماملے کو لے کر کھلاسہ کر دیا لیکن کہیں نہ کہیں ابھی یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ جب زفر آسمی کا جب کال ڈیٹیل کھنگ آ لے گئے تو اس میں کچھ پولیس کرمیوں کے نام بھی سامنے آئے تھے تو اس پر کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے کہ اس پر پولیس کچھ کھل کر بولتی ہوئی نظر آ رہی ہے ابھی جی ابھی پتاتے چلے جو زفر آسمی کے جو موبائل کانٹیٹ نکالے گئے تو پوچھتا جو 24 پولیس کرمیوں کے نام نکلے تھے اس میں اس میں جو تین پولیس کرمی یہ بھی نکل کے سامنے آ رہا تھا کہ اس پورے معاملے میں کہیں نہ کہیں کئی پارٹیوں کے دگج بھی شامل ہے تو سپا نیتا کے علاوہ کیا ابھی تک کسی اور نیتا کا نام اس معاملے پر کھل کر سامنے آ رہا ہے جی آپ پتاتے چلے جو پچھلے سال ستمبر میں جفر آسمی کے ایکاؤنٹ سے 98 لاکھ روپے جو باو پروہ برانچ اسٹیٹ برانک برانچ سے نکالا گیا تھا اس میں جو فنڈنگ جو پیسہ نکالا گیا تھا وہ پیسہ جو کانپو کو جو بدھاک 85 چناؤنڈ آڑا تھا ان کو فنڈنگ کی گئی ہے اس میں کئی جو ایکاؤنٹ جو ہیں نکالے گئے ہیں جس میں کئی بھاجپا نیتا بھی ہیں کئی سپا نیتا بھی ہیں کئی کانگرن نیتا بھی ہیں اس میں لگ بگ لگ بگ دیکھایا ہے تو جو جفر آسمی تھا اس کے سارے نیتاؤں سے کنیکشن تھا اور اس کو لے کر کے جب پولیس ہے وہ ابھی نام کھولنے کے لیے کلیئر نہیں اپا رہی ہے اور جو میڈیا کو بریف کے جا رہا ہے کئی بھاجہ سنگھ مینا جو ہے کئی بھاجہ میڈیا کو بریف کرتے ہیں اس ماملے کو لے کر کے جو بھی خلاصہ کرنا ہوتا وہی خلاصہ کرتے ہیں اوپین نگر دیکھا جو ہے تو کانپور میں جو اس ماملے کی مکھیہ آروپی تھا ان کے جو پرپرٹیز اس پر بلڈوزر بھی چلتا ہوا ابھی تک کوئی آرنے پرپرٹی ہے جس کا کھلا سا پولیس دوارہ کیا گیا ہے جی بتاتے چلے آپ کو بلکل جو جو جفر آسمی تھا اس کا جو نگر نگر دوارہ اور کانپور ریجسٹری آفیس دوارہ جو اس کا پرپرٹی نکالی گئی تو اس میں ایک پرپرٹی کیون نکلی تھی جس کی قیمت 98 ملاق روپے 60 لاک روپے تھی اور اس کے بعد جو ہے جفر کے جو قریبی تھے اس کی بہن اس کی پتنی اور اس کے جو رشتہ دار تھے ان کے نام پر لفق چوبیس سے چھبیس جو ہیں درجن فلیٹ تھے جو فلیٹ تھے اس کا جو ریکارڈ ہے وہ ریکارڈ نگر نیو کے پاس نہیں ہے دنیوادو پیدرستان جو فلیٹ بنے بھی ہیں وہ فلیٹ جو بنے ہوئے ہیں فلیٹ سب آویت جمین بنے ہوئے ہیں جس پر دیکھایا تو کیوال وہ تلاب بنے سرکاری تلاب سرکاری جمینوں کو کب جائے جو تو فلیٹ بنے ہو ابھی تک دنیوادو پیدرستان اس خبر پر ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تو کانپور ہنسا کے معاملے میں لگتار پولیس دوارہ اب تک کئی بڑے کھلاسی کیے جا چکے ہیں وہیں اگر بات کری جائے تو انٹیلیجنس رپورٹ کے آنے کے بعد پولیس دوارہ ایک بڑے نرنے ابھی تک ہنسا میں یہ لیا گیا کہ جتے بھی اس دنگے کے مکھی آروپی تھا اور سمیت جو بھی ان کے ان بھی آروپی تھے ان سبھی کو اب الگ الگ جیل میں ٹرانسفر کر دیا گیا کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ پولیس کو سندے تھا کہ جب بھی جیل میں کھانے کا ٹائم ہوتا تھا یا کوئی بھی ایک سمیں ہوتا تھا جب یہ سبھی آپس ملتے تھے تو کہیں نہ کہیں یہ سبھی ایک میٹنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے یہی وجہ ہے کہ جب انٹیلیجنس کی رپورٹ سامنے آئی تو پولیس دوارہ ایک بڑے نرنے یہ لیا گیا کہ ان سبھی آروپیوں کو الگ الگ جیل میں ٹرانسفر کیا جائے گا الگ الگ جنپدوں کی جیل میں ان سبھی کو ٹرانسفر کیا گیا ہے ڈپٹی سی ایم کیشہ پرساد مور آج رامپور پہنچے جہاں لوگ سبا اپ چناؤں میں گھنشہ املوڈی کے لیے ووٹوں کی اپیل کی اس دوران سماجوادی پارٹی پر نشانت ساتھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سماجوادی پارٹی ایک سماعبت وادی پارٹی ہے اس پارٹی کو ووٹ دینے کا مطلب ہے اپنے ووٹوں کو بیکار کرنا اس لیے رامپور کی جنتوں سے میری اپیل ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پرتیاشی ووٹ کرے اور بھاری مطلسے بھاچپا کے پرتیاشی کو وجہ بنائے راجمگرد دونوں سیٹوں میں کمل کا پھول کھل رہا ہے یہاں پر صحیح معنی میں لوگ سبا کے لیے بھی سانسد بھارتی جنتہ پارٹی کا ہونے کے کارن سے رامپور کا نام تب سارتھک ہوتا ہے جب سچے میں رامراج ہو جاتا ہے چاروں طرف کمل کھل جاتا ہے اور مجھے بھی سواس ہے کہ ہم دو ہزار بائیس کی لوگ سباک چناؤں میں یہاں پر کمل کھلا کر کے مانی مودی جی کے نیتیت میں جو ہماری کینڈر کی مجبوط سرکار ہے اس میں دو سانسد اور ان کو بونس کے روپ میں دینے کا کام کریں گے اور دو ہزار چوبیس میں پچھتر پلس کے سنکل کے ساتھ آگے بڑھیں گے سماج وادی پارٹی ایک سماپت وادی پارٹی ہے وہاں ڈوبتا ہوا جہاز ہے جو اس میں بیٹھے گو ڈوب جائے گا اس پارٹی کو اوڑ دینے کا مطلب ہے اپنے اوٹوں کو برباد کرنا اس نے رامپور کی جنتہ سے میری اپیل ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی کے چناؤں نسان کمل کے پھول کو اوڑ دیں اس کمل کے پھول کو اوڑ دینے سے برشتہ چار کا بھی انت ہوگا گنڈا گردی کا بھی انت ہوگا صحیح معنی میں سوشاسن کا لاب فاروقہ باد شہر کی بہوچرچت امارت ٹائم سینٹر کو نگر مجسٹریٹ کے نیتریتوں میں پرشاسن نے پچپن گھنٹے کاروائی کے بعد دھوست کر دیا ہے چالس مجدوروں اور تین بلڈوزوروں کی دوارہ ٹائم سینٹر کی بیلڈنگ کو زمی دوست کر دیا گیا ہے آپ کو بتا دے کی ترپولیا چوک پر اسے ٹائم سینٹر بیلڈنگ کے نیو اسی کے دشک میں رکھی گئی تھی ٹائم سینٹر پر بہت بات کاروائی کے آدیش جاری ہوئے لیکن کئی کسی انکارن سے کاروائی نہیں ہو سکی لیکن اس بار شہر میں نیرنتر دو مہینے سے چل رہے اویاد اتکرمڑ ہٹاؤ ابیان کے تحت ٹائم سینٹر بھی اتحاس بن کر اب رہ گیا ہے تو آپ تصویروں میں بھی ساپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح فاروقہ باد یہ ایک بہو چرچت امارت پانچ منزرہ بلڈنگ کو پولیس لمبی کاروائی کے بعد زمین دوست کر چکی ہے ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلے کہ یہ بلڈنگ کافی لمبے سمیہ سے اتکرمڑ ہٹاؤ ابیان کے دوران بچتی ہوئی نظر آ رہی تھی لیکن اب فاروقہ باد میں لگتار جو دو مہینے سے پرشاسن دوارہ بلڈوزر چلائے جا رہا تھا اسی کڑی میں اب یہ امارت بھی پولیس دوارہ دھوست کر دی گئی ہے ساتھ ہی اب یہ بتاتے کہ اب ٹائم سینٹر کی امارت بھی اب اتحاس بن کر رہے گئی ہے کیونکہ پانچ منزلہ یہ امارت بہت ہی بہت چرچت امارتوں میں اس کا نام شمار تھا ملے گا یہاں پر ٹائم سینٹر ڈیمولیشن کی کاروائی ہوئی ہے جو آج بہت چلائے بہت چلائے بہت چلائے بہت چلائے کوئی کیجوالٹی بغیرہ تو نہیں ہوئی یہ سمبلا کرتے ہیں میں گیارہ ہزار کی لائن تھی وہ ٹوٹ گئی ایک دم سے نہیں وہ لائن میں ٹوٹ گیا پہلے ہم تار ہٹوا چکے شٹ ڈاؤن لیا ہو پوری کاروائی میں ٹائم سینٹر بیلڈنگ رہانے میں کتنا سمائے لگا لگا ہم لوگ سترہ تاریکھی شام سے یہاں پر ڈیمولیشن کی کاروائی لگا تھے اور آج پورا ہم کتنے مزدور لگے ہوئے تھے روز لگوز چالیز مزدور لگے ہوئے تھے جانکاری کے لئے مزدوروں کے دوارہ اس کے پانچوے ام چود سے تل کو توڑ دیا گیا تا پھر لگوز راستر کے گیارہ آج کے پیتیس منٹ پر اس میں تین جیسی بی نگر پالکہ گلگتی ہیں اور ماتر مہا پر پچیس منٹ کے اندر ہی پوری بیلڈنگ کو زمیندود کر دیتی ہیں مہا پر بجلی پہلے ہی کٹ دی گئی تھی کیونکہ اوپر 11000 کے لائن جا رہی تھی لیکن جو تماسوین کی بھیر تھی وہ بڑی سنکیا میں تھی جس کو پرساسن کے دورہ ہٹانے میں بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا جب بلڈنگ بہا پر گری تو جو ملوہ تھا تو بہت بڑی جگہ میں پھائل گیا اور ایک جیسی بھی تھی وہ بھی چھتی دست ہوگئے چالک نے بہا پر کودھ کر جان بچائی کہیں کہیں کہ سکتے ہیں کہ بہا پر بلڈنگ کو زمیندود کرنے میں پرساسن کے دورہ جو پوری تاغٹ جھوکتی گئی تھی کیونکہ نیرنطر کاروائی ہو رہی تھی اب پوری کاروائی کے دورہ نگرمیشتر سوائم مورچہ سمالے رہی لوگوں سے بھی اپیل کرتے رہی کہ جو بیریکیٹنگ کے پیچھے چلے ہیں جس کے دلتے کوئی جانمال کی ہان نہ ہوت سوائم ماملے پر جانکاری بھی وہاں پر دیتی رہی میڈیا کوئی بریف کرتے نہیں اور وہاں پر جو کچھ بھی دکھتے ہیں آ رہے تو اس کا خود وہاں پر وہ نستاران بھی کرتے رہی ہیں سندرہ مانگے دیکھا جائے تو پرشاسن دورہ پہلے ہی اس کو لے کر آدیش یہ دیا گیا تھا کہ اگر جو اس بیلڈنگ کے مالک ہیں انہوں نے خود اگر نہیں ہٹایا اس بیلڈنگ کو تو پرشاسن دورہ ہٹایا جائے گا اب اس دورہ یہ بھی خبر سامنے آ رہی ہے کہ اب جی سی بھی ایک چھتگرست ہو گئی ہے تو کیا اس کا بھگتان جو مالک ہے وہ کرے گا یا پھر یہ بھی پرشاسن کے اندر میں ہی جائے گا کیونکہ پرشاسن نے یہ پہلے ہی کہا تھا کہ اگر انہوں نے خود سے نہیں ہٹایا اور اگر پرشاسن کو ہٹانا پڑا تو اس دورہ جو بھی چیزیں پرشاسن کی شتگرست ہوں گے اس کا بھگتان جو ہے وہ بیلڈنگ کے مالک کو کرنا پڑے گا جی بتانا چاہوں گا کہ اس میں پرشاسن کے دورہ جو بیتے چودہ جو ان کو نوٹیس بیلڈنگ کے مالک کو تعمیل کرائے گا اس میں صاف کہا گیا تھا کہ اگر آپ تائے سمیں سیما کے اندر بیلڈنگ کو نہیں ہٹاتے ہیں تو بیلڈنگ کو ہٹانے کے لیے جو بھی پرشاسنی خرچ آئے گا اس کا بھگتانا پڑے گا اس دورہ نگر کسی پرکار کی اچھا دگرست ہوئے تو مانا جا رہا ہے کہ نگر پالکہ کے دورہ اس کا جو بیہر خرچ ہے وہ بھی انہی سے بیلڈنگ کے مالک سے ہی لیا جائے گا لیکن سندرم اگر دیکھا جو ہے تو اس کاروائی میں لگاتار جو ہے یہ کاروائی دو مہینے سے چل رہی ہے اور اب اس کی ضد میں یہ امارت بھی آ چکی ہے لیکن کئی سمیں سے یہ عوید نرمار کہیں نہ کہیں پرشاسن کے رڈار سے بچتا ہوا نظر آ رہا تھا کہ کیا وجہ رہی جو ہر بار یہ جب بھی ایسے کوئی کاروائی ہوئی تو اس میں یہ بچتی ہوئی نظر آئی مارت جی بتانا چاہوں گا کہ اس پر پوری سمیں اس میں اسٹے بھی پراپت تھا اور اسٹے ایک بار پراپت ہو اس کے بعد یہ ابباد بھی اڑتی رہی کہ اس پر نرمار اسٹے پراپت ہے اسی کاروان سے جب اس بار پیمائیس ہوئی تو بارہ تسنب چار جیرو میٹر سڑک بہا پر نکلی جس میں کہ بہا پر ٹائم سنٹر کی پوری بیلڈنگ پیمائیس کے دورہ نابیہ جتمنہ بیان کی جتمنہ آگے لیکن پھر بھی پرساسن نے اس پر ہاتھ نہیں ڈالا کیونکہ پرساسن کے اندر بھی یہ کہیں کہ ابباد ہی کہ اس پر ٹائم سنٹر پر اسٹے پراپت ہے پھر بہا پر ادھکاریوں کے دورہ اچھ نیالے میں جانکاری پراپت تکی گئے تو پتا چلا کہ جو اسٹے ہے وہ اکتنس آٹھ دوہجار اکیس ہے پرساسن کو یہ کاروائی کرنی پڑی دنیواد سندرم اس خبر پر ہمارے ساتھ جڑ کر جانکاری سانچا کرنے کے لئے ہر دوئی میں پیہانی بلوک کی گرام پنچایت بجگوا میں بھرشتہ چار کا کھیل تیزی سے چل رہا ہے بڑی بات یہ ہے کہ گرام پنچایت ادھکاری ویملیش فرما ورطمان پردھان کو نہیں جانتے پھر بھی ایک سال سے چل رہے وکاسکار میں جم کر دھاندلی ہو رہی ہے جس کا ویڈیو جم کر اب سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جس میں پور پردھان کے وکاسکاریوں کی جاج کرنے گئے جلہ ادھکاری ورطمان پردھان کے بارے میں پوچھنے لگے تو وہاں موجود گرام پنچایت ادھکاری اور آنی لوگ بچتے ہوئے نظر آئے اس کے بعد ماملے میں وارل ویڈیو میں جلہ ادھکاری سوریش کمار گرام پنچایت ادھکاری ویملیش ورما کو فٹکار لگاتے بھی نظر آ رہے ہیں بھائی گرامیڑوں نے جاج میں لاپروہی برتنے والے ادھکاری اور کرمچاریوں پر کاروائی کرنے کی بھی مانگ کی ہے سنبھل میں ریلوے کی بڑی لاپروہی دیکھنے کو ملی جہاں بغیر ہیلمٹ اور سیفٹی بیلٹ ایوم جوتوں کے بجلی پول پر کام کرتے مجدور کیامرے میں قید ہوئے ہیں پورا ماملہ ببرانہ ریلوے سٹیشن کا ہے جہاں بغیر سرکشہ اپکرنوں کے ریل کی لائن کو مجدور پول ٹھیک کر رہے ہیں اس سنبھل میں سٹیشن ادھیک شک بھی بولنے کو تیار نہیں ہے اور اس میں صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح بغیر ہیلمٹ سیفٹی بیلٹ کے بجلی پور پر کام کر رہے ہیں مجدوروں میں سے کوئی ایک بھی نیچے گر جاتا تو بڑا حادثہ ہو سکتا تھا اور آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ تصویر گواہ لاپروہی کا کس طرح سے جو مجدور ہے وہ بینا ہیلمٹ اور بینا سیفٹی بیلٹ کے کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے سنبھل سے ہمارے سنبھاد داتا مبارک علی جور چکے ہیں مبارک اگر دیکھا جائے تو ایک ریلوے پرشاسن کی بڑی لاپروہی دیکھنے کو ملی کہ جو مجدور ہے وہ بجلی پول پر بینا کسی سیفٹی اور سیکیورٹی کے کام کر رہے ہیں تو آخر پرشاسن نے اپنی آنکھے کیوں موند رکھی ہے ریلوے پرشاسن آخر اتنا لاپروہ کیسے ہو سکتا ہے دھنیواد مبارک علی اس خبر پر ہمارے ساتھ جننے کے لیے کانپور کے چکیری کے راجہ مارکٹ میں سندگد پرستیتیوں میں یوک کی موت ہو گئی دراصل یوک اور اس کے پتنی نے زہریلہ پدارت کھا کر آتھ پتیا کرنے کی کوشش کی جس میں یوک کی تو موت ہو گئی لیکن پتنی کی حالت اس وقت نازک بنی ہوئی ہے جسے دیکھتے ہوئے پولس نے یوفتی کو علاج کے لیے کاشی رام ٹراما سینٹر یوفتی کو بھیج دیا ہے بتا دیکھیں میرے تک گولیر کرہنے والا تھا فادرز نے کو کل جیلا کاراگار علیگر میں بڑے بھاوناتمک طریقے سے منائے گیا جیل میں بند ایسے قیدی جن کے ساتھ ان کے پتر بھی کاراگار میں ہیں ان کو پرباری ورشت جیل ادھیک شک نے ایک جگہ اکھٹا کیا اور یہاں قیدیوں نے اپنے پتا کو تلک لگایا اس افسر پر کچھ بندیوں نے اپنے وچار بھی پرسطت کیے وہیں کارکرم کے دوران جیلر شریف پی سنگ نے کہا کہ پتا سورگ ہیں اور پتا ہی سب سے شیش چطپ ہے فادرز نے کو روپ میں ست جگہ منایا جا رہا ہے ہمارے جیل میں بھی کل پچپنے سے بندی بند ہیں جن کے بیٹا بھی ہے وہ بھی جیل بند ہیں تو آج پتا اور پیٹے کو ملا کر کے ہم لوگوں نے یہ جگہ تک کر کے فادرز نے منویار اس دوران بہت سے بندیوں نے اپنے پتا کا چراؤں پانی سے دھویا کلاب کا فرولت پر کیا خوش بندیوں نے تو اسی پانی بھو بران بھی کیا فلحال ہمارے اس بولٹن میں اتنا ہی دیش اپردیش کی تمام بڑی اور تازہ تارین خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سرکا